السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی افاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں افو بلوگ میں آپ کو آج مدینہ کا پورا غیلیت سہر سب دکھاؤں گا آپ کے دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کو بولتے ہیں باب السلام مطلب ہندی میں اس کو گیٹ نمبر سیون بولتے ہیں یہاں پہ آپ اتر ہوگئے تو یہاں سے ڈائرٹ جیارت کرنے کا کمب دیکھ حضرت دکھے گا یہاں سے سیدھا آپ کو حرم کے اندر انٹرم لکھے کر آپ آتے ہیں عمرہ کرنے یا کچھ کرنے تو آپ یہاں پہ بولو کہ باب السلام پہ اترنا ہے تو آپ کو یہیں اتارے گا یہاں سے سیدھا آپ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا کتنی پبلک جا رہی ہے اور سیدھا آپ جائیں گے آپ مزید النبی میں داخل ہو جائیں گے آج جمعہ کا دن ہے مہا ساللہ بہت پبلک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا بھی کتہ خوبصورت ہے آپ وگر کہیں سے بھی عمرہ کرنے آ رہے ہیں لوکل یا پھر انڈیا یا پاکستان کہیں سے بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ اچھا نظارہ ہے یہاں پہ بیچ میں گاڑیاں جانے کا ادھر دیکھو پبلک سائٹ میں پبلک اور میں جا رہا ہوں انشاءاللہ جو میں ایک نماز عدا کروں گا آج اور آپ دیکھیں بارس علا موسم حلکل کی بارس بھی ہو رہی ہے ابھی جاتے ہیں انشاءاللہ ٹیریس پہ نماز پڑھیں گے آپ دیکھیں یہاں کتہ اچھا بھی رہے اور آپ دیکھتے ہیں دیکھیں آپ ادھر بھی دیکھیں کتنا خوش رات نظارہ ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور لائک اور کمنٹ کریں آپ کو مدینہ میں کونسی جگہ دیکھنا ہے آپ کمنٹ کر کے بعد آئیے میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناوں گا اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ دانہ ڈالتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ دانہ بکا کرتا ہے دو روپے پانچ روپے آپ لے کے ان کو کھلا سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور دیکھیں یہ حرم کا گیٹ دیکھ رہا ہے آپ یہاں سے انٹری کریں گے تو سامنے گمبہ دیکھتے رہا ہے آپ یہاں سے انٹری کر کے ڈائرٹ سیدھا جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر کا بھی دیکھ لیے پورا نظارہ یہاں سے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے مسجد کا چھاتہ امریلہ آپ گلتے ہیں اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور آپ کبھی بھی آئیے آپ ادھر سے آئیے ادھر سے بہت ایزی ہے اس سے بہت لمبا پڑی آتا ہے ادھر سے ایک بیس نمبر گیڑ ہے ادھر سامنے سے ادھر سے بھی بہت لوگ آتے ہیں جیدہ تر بس ادھر ہی رکھتی ہے لیکن آپ ادھر سے آئیں گے تک ادھر سے بہت ایزی ہے آپ کو کہیں جیسے کوئی گم ہو گیا آپ گیٹ نمبر بتائی ہے یہاں پہ ملنا ہے تجارہ در لوگ یہاں پہ ملتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور دیکھئے یہاں پہ پورل انتظامت دیکھئے کتنی پبلک ہے کوئی شہر شرابہ نہیں بس آتا ہے ہاں اپنی عمرہ کرتا ہے جو مکم عمرہ کر کے آتا ہے وہ بھی یہاں زیارت کرنے آتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے سامنے جو دکھ رہا گیٹ باپ السلام میں وہاں پہ ہمارے نبی پاک کا روزہ ہے لوگ آ کے اندر زیارت کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ کھلے گا گیٹے اور سب زیارت کے لئے نکلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا میدر بھی دیکھ لیجئے یہ جو ہیں یہ سب یہ یہاں کے کلینر ہیں جو یہ نیلے ڈریس میں دیکھ رہا ہے یہاں پہ پورا ساف سپائے کا کام ہوتا ہے ان لوگ کا ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنا بہترین نظارہ ہے ماشاءاللہ سے دیکھئے یہاں پہ سب باہر پبلک بھی نماز پڑھتی ہے پورا فل ہو گیا ہے تو ہم لوگ ابھی چھت پہ جائیں گے سوچیں چھت پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھئے پورا یہ یہاں جہاں پبلک فل ہوتا ہے یہ ہرا کلر کا جو رکھا ہے اس کو لگا دیتے ہیں وہ لوگ تاکہ کوئی آگے نہ جا پائے نماز میں ڈشٹرپ نہ ہو کوئی دکھت نہ ہو کسی کا اور یہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے عمرہ کرنے نماز پڑھنا ہے اور آپ تو جانتے ہیں مدینہ آنے کے لئے لوگ ترستے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پبلک ہے صرف باہر اندر تو پورا فل ہو گیا ہوگا ابھی تو ٹائم ہو رہا ہے یارہ بچ نالہ ہے میں پھر لیٹ آیا ہوں اور میں یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں پھر بھی مجھے لیٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر سے سیدھا اوپر جاؤں گا اور اوپر جا کے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا ہوگی اور بارس دی ہونے لگی ہے ابھی چھت پہ دیکھتے ہیں جا کے کیا انتظام ہے چھت پہ جگہ ہے یا نہیں یہ سیڑھی ہے الکٹرونک والی یہاں سے آپ ڈالٹ سیدھا چھت پہ جا سکتے ہیں ماشاءاللہ میں یہاں سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو اندر کا ماشاءاللہ سے بہت پبلک ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ اندر کا نظارہ ہے ریاج الجنہ اس کے اندر کا یہ دیکھیں چھت پہ ہم لوگ آ چکے ہیں چھت پہ دیکھیں پورا یہ تمبوت پورا تناہ ہوا ہے ترپالی جو بھوٹ بولتے ہیں اس کو اور سب لوگ نیچے نماز پڑھ لیں کیونکہ بارس کا موسم ہے اور دیکھیں یہ لوگ جم جم پی رہی ہے یہ ہوتا ہے ورجنل جم 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 مسجد کے اندر ہوتا ہے اور جو باہر ہوتا ہے وہ جم سے نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں چھت پہ آگئے ہوں آپ دیکھیں ہاں پہ بارس ہو رہی ہے ہلکی بندے پڑھ رہی ہیں میرے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتی بندے پڑھ رہی ہیں اور کتنا کسورت نہ جارہا ہے چھت کا اوپر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے اسے اکساب آ رہے ہیں اور ابھی تو ہلکی باری سے دیکھیں پورا پیچھے مرے پانی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہاں پہ جگہ ملے کہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں آنکھے چل کے آپ لوگ دیکھئے اور لائک کمنٹ کریے اور سبسکرائب کر دیا کریے اس سے مجھے بھی تھوڑا موٹیویشن ملے گا میں آپ کو پورا دکھاؤں گا پورا مدینہ کا نظر آ رہا ہے دیکھئے پیچھے کا پورا ہے باری سے ہونے لگتے ہیں جو یہاں سے پانی نکلنے لگا ہے سب لوگوں ٹھٹکے بھاگ رہے ہیں اپنی جگہ بچا رہے ہیں ماشاءاللہ سے مدینہ میں پہلی بار جب سے آیا ہوں پہلی بار اتنی باری سے دیکھا ہوں میں اتنی باری سے نہیں ہوتی ہے ہلکی باری سے ہوتی ہی پھر صحیح ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں باری سے سب لوگ اپنی بہترین لمحے کو اپنے موائل میں کیپچر ذہنے کر رکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں寸 دیکھیں پورا پبلک کرłeٹھا ہے بہت پبلک کروں سکتے ہیں اور باہر تو پورا لوگ چھت بھی پورا باری سے لگے باری زہر ہوا وہ ب ness برہ کی ہے اور اب ہی ہلکی رگیں یہاں سے باری زر رہی ہیں آپ کو اندر سے نیچے گیر رہی ہے یہ دیرپال کے اندر پانی بھی آنے لگا ہے آپ دیکھو اب بہر کا نظر ہے دیکھو کتنی باری ہو رہی ہے یہ دیکھئے بارس ہو رہی ہے میں یہ باہر میں تھوڑا بھی بارس میں بھیکا ہونے آیا یہاں کا بارس ماشاءاللہ تبارک اللہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے گمبہ دیکھ جڑا ہے اور آپ دیکھیں کتنی بارس ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ نماز ہو رہی ہے بارس آپ کو دیکھ رہی ہوگی ہلکی ہلکی اور یہ دیکھئے پورا چھت دھرائی ہو گیا ہے یہ جو مٹی آ رہی ہے پورا در سے پانی نکل رہا ہے اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھئے آپ یہاں کا پورا نظارہ اور دیکھئے ہلکی ہلکی بارس ابھی کم ہوئی ہے اور لوگ باہر آنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے ہم کو لگتا ہے جمعہ کی نماز تک کے بارس ختم ہو گئے اگر جب تک جماعت ہو گئے تو انشاءاللہ سب لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں گے باہر آکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ اندر کا پورا دیکھیں کتی تیج بارس ہو رہی ہے پورا پانی کر رہے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بھیگ رہے ہیں یہ دیکھئے سب لوگو ٹھٹ کے گولتیں کنارے ہو جاؤں بارس ہو رہی ہے پانی آ رہی ہے یہاں پہ سب لوگ عبادت کر رہے ہیں کوئی دعا کر رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دعا کے قبولیت کا ڈام ہوتا ہے وہ دھوپ پہ نکلی ہے اور بارس بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھئے یہاں پہ آپ جگ سکتے ہیں